ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان اگر ہر لمحے اللہ کے صفاتی نام اور ذاتی نام کو اپنا وظیفہ بنا لے اللہ اس کے ہر معاملے کو الجے ہوئے کاموں کو سلجھانا شروع کر دے گا اور انسان کو ہر نعمت ملے گی جو اس کی ضرورت ہے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو صرف پرشانی میں یاد کرتے ہیں یا نماز کی شکل میں چند لمحے عبادت کر کے اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ خوشحالی میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بدحالی میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کے ہر فریاد سن کے فوری تکلیف دور کر دے گا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالی کے دو نام اپنا وظیفہ حیات بنا لیں آپ دیکھئے گا آپ پہ کوئی آفت نہیں آئے گی کوئی پرشانی نہیں آئے گی کوئی دھوکہ آپ کو نہیں دے سکے گا کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکے گا دو اللہ کے صفاتی نام ہیں یا ظاہرو یا باتینو آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا ظاہرو یا باتینو آپ جب آپ کی زبان ہلے آپ کی زبان پہ یہ کلمہ ہو اللہ کی صفت ہو ظاہر اور باتین کے جاننے والے آپ یہ اپنا تقیہ کلام بنا لیں اپنا چلنا پھرنے کا وظیفہ بنا لیں اور اس کے فیوزات برکات کو اپنی زندگی میں ہر لمحے آپ مشہدہ کریں گے یہ اتنے جامع اللہ کے صفاتی نام ہے کہ ان پر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے صفاتی نام کو سات ہزار تک لکھا ہے اور بعض مورخین نے کہا کہ سات لاکھ اللہ کے صفاتی نام ہیں لیکن اللہ کے سارے صفاتی ناموں میں یہ دو نام بہت خاصیت کے حامل ہیں کہ اس میں انسان ظاہر اور باتین یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بعض اوقات ظاہر کچھ ہوتا ہے باتین کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کو اللہ تعالی مخلوق کے ظاہر باتین کے شر سے بچا لیں گے رزق عطا فرمائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ